پرنام سبھی کو جی رام رام میں اس سمیں ہماشل پردیش میں ہوں ہماشل پردیش کا دھرم شالہ اور میرے پیچھے آپ یہ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ دھرم شالہ کی ہے دیکھیں کتنے خوبصورت جو یہاں کا نظارہ ہے اور خاص کر کے یہ پہاڑوں کی آپ خوبصورتی دیکھیں گے سورج ڈھلتے ہوئے جب برفیلے پہاڑوں کے اوپر سورے کی ڈھلتی ہوئی کرنے پڑتی ہیں تو یہ برف کے پہاڑ پوری طرح سے لال نظر آتے ہیں اور آپ دیکھیں گے خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے یہ دھولادار کے پہاڑ ہیں اور اتنے خوبصورت یہ پہاڑ لگ رہے ہیں آپ دیکھیں گے اور آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اس سمیں اگر ہم بات کریں ویسے بھی ہماشل میں کافی سارے جو ٹوریسٹ ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا ویہوار بھی بہت اچھا ہے بڑے اچھی ریسیپشن دیتے ہیں لوگ یہاں کے اور بڑے ہی اچھے لوگ بھی ہیں یہاں کے اسی لیے اسے دیو بھومی ہی ماشل کہا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا دھرمشالہ کا نظارہ ہے اور جب آپ یہاں سے کچھ دور اوپر چلیں گے تو اوپر مخلوڑ گن جائے گا وہاں سے آپ کو اور اچھا نظارہ دھرمشالہ کا دیکھتا ہے پوری ہائٹ سے اور اس کے آگے بھاگ سوناک وارٹر فال اور مندر بھی ہے اس کے علاوہ نڈی جگہ ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے آپ ماتا کانگڑا جی کے درشنوں کے لیے یہاں آسکتے ہیں ماتا جوالا جی کے درشنوں کے لیے آسکتے ہیں ماتا بھگولا مخی جی کے درشنوں کے لیے آسکتے ہیں ان کے ساتھ سا مات چمونڈا دیوی جی کے درشنوں کے لیے آسکتے ہیں پارلم پور یہاں پر بڑا ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر بیجناتھ بھگوان بھولیناتھ جی کا مندر ہے جو کی پورے وشو میں ایک ایسا مندر ہے جہاں پر شیو اور شکتی دونوں موجود ہیں شیو لنگ کے اندر تو آپ بھی آئیے ہیماچل میں اور اس ہیماچل کی خوبصورتی کا مزا لیجیے دیکھتے ہیں جیک میڈیا دنیواد سبھی کو رام رام